بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز ہے ویتر کا کیا طریقہ ہے یعنی ویتر کی جو نماز ہے اس کا کیا طریقہ ہے کیسے پڑھیں گے مکمل تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو تیرمی شریف میں مسلم شریف میں اور سننے بیحقی میں اس کے علاوہ بھی دوسری کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں انہی کی روصلی میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلی بات ویتر کی نماز جو وقت ہے اس کا وہ کیا ہے کب ہے کب پڑھیں گے یہ نماز اس کی نماز کا تو ٹائم ہے یہ عیسان کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور کم تک رہتا ہے عیسان کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز کے شروع ہونے سے پہلے پہلے تک ہے اگر آپ ان کے بیچ میں نہیں پڑھ پائے ہیں تو پھر آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ قضاء پڑھیں گے اور توبہ کریں گے اللہ سے آئندہ اس طرح کبھی نماز چھوڑیں گے نہیں پکے دل سے سچے دل سے ارادہ کریں گے تو یہ جو ہے عیسان کی نماز کے فوراً بات سے اب ذرا سمجھئے اگر کوئی آدمی غلطی سے بھول کر جان بجھ کر تو الگ مسئلہ ہو جائے گا غلطی سے عیسان کی نماز عیسان سے پہلے پڑھ دیا عیسان کی نماز سے پہلے مغرب کے بعد ہی پڑھا تھا لیکن عیسان سے پہلے پڑھ دیا اب ایسی صورت میں اب عیسان کی نماز کے بعد دوبارہ اس کو عیسان کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں اتنا ہے کہ یہ خیال ضرور رکھے کہ پہلے ہی عیسان پڑھیں کیونکہ اصل وقت جو ہے عیسان کے بعد سے ہی شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں ذرا اور دوسرا مسئلہ سمجھئے وہ یہ ہے کہ یہ نماز واجب ہے ضروری ہے پڑھنا اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا اور اگر چھوڑ دیں گے تو قضاء پڑھنا ضروری ہو جائے گا آپ کے لئے اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں نیت کیسے کریں گے نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو دل میں جو آپ سوچ رہے ہیں دل میں جو ارادہ ہے وہی ہے نیت الگ سے کوئی نیت چیز نہیں ہے دل میں سوچیں گے کہ میں وطر نماز پڑھ رہا ہوں بس آپ کی وطر نماز ہو گئی کتنی رکعت ہے وطر کی نماز تین رکعت ہے تین رکعت پڑھیں گے ایک سلام سے پڑھیں گے تین رکعت میں طریقہ بتاؤں گا بھی انشاءاللہ آپ کو تو نیت میں وطر نماز واجب ہے تو یہاں پر میں نماز وطر جو واجب ہے اس کو پڑھ رہا ہوں اس طرح کہنا ضروری نہیں ہے واجب کے لگانا ضروری نہیں ہے وطر نماز تین رکعت پڑھ رہا ہوں یہ بھی کہنا ضروری نہیں ہے بس صرف اتنے دل میں سوچ لیں گے میں وطر کی نماز پڑھ رہا ہوں یہی ہے نیت آپ کی نیت ہو گئی اور نیت کرنا یہ دل میں سوچنا ضروری ہے زبانی نیت یہ تو ضروری نہیں ہے اگر آپ زبان سے کرنا چاہیں گے کر سکتے ہیں جائز ہے جیسے میں وطر کی نماز میں تین رکعت وطر کی نماز جو واجب ہے پڑھ رہا ہوں اللہ کے لئے میرا رخ کعبہ شریفی طرف اللہ اکبر کہہ کر اس طرح نیت کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے زبان سے دا کرنا دل میں ارادہ کافی ہے تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے نماز کے فرائز میں سے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھ باندھ لیں گے ہاتھ باندھنے کے بعد سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ جب ختم ہو جائے تو آمین کہیں گے آمین کہنے کے بعد پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھنے کے بعد کوئی سی بھی سورہ پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی آپ کو یاد ہو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھنے کے بعد کوئی خاص سورہ ضروری نہیں ہے کوئی سی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کو چلے جائیں گے رکو میں جائیں گے رکو میں تصویح پڑھیں گے کیا تصویح ہے وہی جو عام تصویح ہے سبحانہ رب العظیم پڑھیں گے تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ جو بھی ہو سبحانہ رب العظیم پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے کیا کہتے ہوئے کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے مکمل اچھی طرح کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد ربنا لک الحمد کہیں گے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں گے سجدے میں جب پہنچ جائیں گے اس کے بعد سبحانہ رب العلا یہ تذبیر پڑھیں گے تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ جو بھی آپ سے ہو سکے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے اچھی طرح سے بیٹھیں گے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سجدے کو جائیں گے اب جو سجدے کو جائیں گے پھر وہی تصویر پڑھیں گے جتنی مرتبہ آپ سے ہو سکے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے ایک رکعت آپ کی ویتن نماز مکمل ہو گئی اب ایک رکعت کے بعد جب کھڑے ہو جائیں گے اب جو ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے سنا بھی نہیں پڑھنی ہے اور اعوذ باللہ بھی نہیں کیونکہ یہ تو پہلی رکعت کے لیے دوسری رکعت تیسری رکعت میں ہے ہی نہیں یہ اب جب دوسری رکعت میں اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر سور فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد آمین کہیں گے پھر بسم اللہ پڑھیں گے پھر سورہ ملائیں گے رکو کریں گے سزدہ کریں گے دو سزدہ کریں گے بعد بیٹھ جائیں گے اب بیٹھنے کے بعد آپ جو ہے التحیات پڑھیں گے تشہود پڑھیں گے التحیات مکمل پڑھیں گے درود شریف یا دعا وگرہ کچھ نہیں پڑھیں گے صرف التحیات پڑھیں گے التحیات جب مکمل ہو جائے تو فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اب جو کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہونے کے بعد آپ جو ہے پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے گا عوض باللہ یاد سانہ وگرہ نہیں ہے کیونکہ یہ تیسری رکعت ہے جب کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے بسم اللہ کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد آمین کہیں گے پھر بسم اللہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ سورہ ملائیں گے سورت ملانے کے بعد جب سورت ختم ہو جائے گی تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے اس میں کچھ حضرات غلط ہی کرتے ہیں اس کی نشاندہ ہی کرتا ہوں وہی تنے نماز میں کیا کرتے ہیں ہاتھ باندھے رہتے ہیں تو جب اللہ اکبر کہنے کی تیسری رکعت میں جو سورہ فاتحہ اور سورہ وغیرہ پڑھنے کے بعد جو اللہ اکبر کہتے ہیں دعا کنوت پڑھنے کے لئے تو ہاتھ چھوڑ کر پھر اٹھا کر باندھتے ہیں یہ غلط ہے بہت غلط ایسا نہیں کرنا ہے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں جب آپ ہاتھ باندھے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہاتھ اٹھائیں گے دعا کنوت کے لئے یہی سے اٹھائیں گے چھوڑ کر لٹکا کر ہاتھ باندھنا نہیں ہے یہی سے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھا کر باندھ لیں گے پھر وہیں باندھ لیں گے ایسا نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ لے کے جائیں گے پھر باندھیں گے ایسا نہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ کر باندھیں گے ایسا نہیں ہے ہاتھ جہاں سے اٹھائیں گے وہیں سے اٹھائیں گے کان تک اٹھائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے آپ ہاتھ باندھ لیں گے اور اگر عورتیں ہیں تو کندے تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے اب باندھنے کے بعد دعا کنود پڑھئے گا دعا کنود ایک لمبی دعا ہے آپ کو اگر یاد ہو تو اس کو یاد کر لیجئے اگر یاد نہیں ہے آپ کو تو آپ جو ہے ربنا آتینا فی الدنیا جو دعا ہے آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ دیگر دعایں اور بھی ہیں ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں مختصر جو ہیں اس کے بارے میں میری مستقل ویڈیو ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب اس کو مکمل کریں گے پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں گے آپ جو سجدے میں جائیں مطلب رکو کو جائیں گے رکو کرنے کے بعد سجدے کو جائیں گے تو رکو جائیں گے رکو کریں گے رکو سوٹنے کے بعد بالکل وہی طریقہ سجدے کو جائیں گے سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھ جائیں گے تین رکعت ویتر ہے تو تین تیسری رکعت میں بیٹھ جائیں گے بیٹھنے کے بعد آپ تشہود پڑھیں گے یا تحیات پڑھیں گے اس کے بعد آپ دروسری پڑھیں گے پھر دعا پڑھیں گے پھر السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے دائنی طرف سلام پھریں گے پھر السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے بائنی طرف سلام پھریں گے اور ویتر نماز میں مرد عورتوں کا جو میں نے ابھی یہ طریقہ بتا ہے سورہ وغیرہ ملانے کے بارے میں یہ سب برابر ہیں اور جو خاص طریقہ ہے رکو کا طریقہ سجدے کا طریقہ وہ سب الگ مسئلہ ہے اس میں دونوں میں فرق ہے ہاتھ اٹھانے میں فرق ہے ہاتھ باندھنے میں فرق ہے ایک الگ مسئلہ ہے بہر کیف اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق قطعہ فرمائے آمین یا رب العالمین ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں